اسلام علیکم ویبرز امید ہے آپ سب خیر یہ سی ہوں گے اس بار کے حج کے حوالے سے بات کروں گا کہ میں تو ہانا کبھا کا منظر دیکھ کے آیا ہوں اور مجھے کل رات تصفیریں دیکھیں واللہ با خدا رونا آگئے آنکھوں میں آسو آگئے کہ صرف ایک ہزار لوگوں کو اس بار حج کی جازت ملی گیا ہے میں اس میں قصور وار صرف سعودی گورنمنٹ کو سمجھتا ہوں کیونکہ ان لوگوں کے اندر وہ جذبہ ایمانی قوت نہیں پایا جاتا جو کہ ترکی قوم میں پایا جاتا ہے چھاسی سال بعد حگیہ صوفیہ مسجد ان لوگوں کو ملی واپس اور ساڑھ تین لاکھ بندے نے وہاں پہ نماز جمعہ ادا کیا ہے اور ان لوگوں نے تو نہیں کرونا سے اپنے آپ کو وظاہر کیا کہ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زیادہ ہیں ان لوگوں نے تو ایمانی جذبہ ایمانی قوت کے ساتھ جو ہے وہاں پہ نماز ادا کی جمعہ کی لیکن جو حج تھا جو ہر سال بیس پچیس تیس یا پینتیس لاکھ تک جو بھی ایک فگر بتایا جاتا ہے جو اس حد کو کروس کرتا تھا وہ جو ہے کہ اسرائیل کی لوبی نے وہ اس کو ایک ہزار کی تعدادہ تک لے ہے تو میں اس کو کیاولد کی نشانی میں سے ایک نشانی سمجھتا ہوں تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے کہ اپنے اندر جذبہ ایمانی جو ہے وہ پیدا کریں اور حد کو اس قابل کریں کہ آپ کل کو اللہ تعالیٰ کے جو ولی نے امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے حد تیسہ علیہ السلام نے آنا ہے ان کے لشکر میں آپ لوگ شامل ہو سکیں اور لمحہ فکریہ ہمارے لئے سوچیں اللہ تعالیٰ کے حضور گرگر آئے اس سے معافی مانگیں کہ وہ ہمیں معاف کریں اس کا گھر دوبارہ سے اس طرح سے آباد ہو سکے جہاں پہ ایک وقتی نماز میں کم سے کم پانس سے سات لاکھ لوگ ہوتے ہیں یا وہ فجر کی ہو زہر اثر مغرب اشاء کوئی بھی نماز ہو تو آج وہاں پہ حج پہ صرف ایک ہزار ایک ہزار بندہ ہے حج پہ تو بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا سب کچھ آپ کے سامنے ہیں حقائق آپ کے سامنے ہیں تو اپنا بہت خیال رکھیں گے مجھے دعا میں یاد رکھیں گے تینکیو سو مچ اللہ حافظ